کراچی منی پاکستان ہے کون سا پاکستان کا شہر ہے جہاں اتنا بڑا انفلکس ہوتا ہے پورے پاکستان کا اور کراچی ہر زبان بولنے والا الحمدللہ یہاں پر ہیں ہر آدمی اپنا رول ادا کر رہا ہے منی پاکستان ہے حریبوں کی ماں ہے روزگار یہاں پر ہوتا ہے آپ نے تو اس کا روزگار تباہ کیا دیکھیں اس کی تباہی میں سب کا ہاتھ ہے سب کا ہاتھ ہے آپ آپریشن کرنے تو آئے تھے لیکن آپ نے کراچی کو محروم بھی کیا یہاں پر جو ہے وہ یہاں کے حالات ایسے پیدا ہوئے نیشنل ایکشن پلان میں جو کچھ تیہ ہوا تھا اس کے مطابق انفرسٹرکچر بننا چاہیے تھا نا کراچی کا اس کے مطابق کراچی میں جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کیلئے کوشش ہونی چاہیے تھی نا کسی ایک پارٹی نے بھی اس کام کو نہیں کیا ہے اور صرف یہ کہہ دینا کہ کراچی اپنے جنریشن خود کرے تو کراچی تو سب کچھ کرے گا کراچی کے پر تو آپ نے ایک مافیہ لاکر بٹھائی تھی نا اسٹیبلشمنٹ نے کس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں کیا بات کروں مجھے تو اچھا نہیں لگتا لسانی بنیادوں پر بات کرنا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت شہر کراچی کی جو صورتحال ہے یہاں نہ ایمکیوم نے ڈیلیور کیا ظاہر ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اب تو ہمارا منڈیٹ بھی کم ہو گیا پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ یہ کہ مجھے آپ بتائیں ٹرافک پولیس میں اتنی بھرکیاں ہوئی ہیں کہ آپ کو کراچی کا بندہ نظر آتا ہے اب یہ بیالی سہزار بھرکیوں میں کوئی کراچی کا بندہ نظر آتا ہے یہ پرونشل گورممنٹ اس کے نقیجے میں کیا آپ نئی نہیں کوئی تنظیمیں بنانا چاہتے ہیں چلے میں نوکریاں نہیں دیتے آپ ہمیں بیالی سہزار نوکریاں آپ نے دی ہیں آپ نے کراچی کے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں کوئی آواز ہے کسی کی کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر کا ایمکیوم اپنی ایک خاص قسم کی سیاست کرتی ہے کہ اس کو اگر ایک منسٹری مل جائے گی وہ چھ مہینے کے لیے خاموش ہو جائیں گے ان کو جو میرشپ ملی ہوئی ہے وہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں تو اس کراچی کی جو جنمن ایشوز ہیں اس کے اوپر یہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا کوئی نیپرا میں جاتا ہے کراچی کی ہیرنگ کے لیے ہم جاتے ہیں الحمدللہ ہم نے کراچی کے لوگوں کو ریلیف دلایا ہے اس دفعہ کا اپنا بل دیکھیے گا آپ کو پتا چلے گا آپ کو پیسے میٹر رینڈ کے واپس ملیں اور آپ کو ڈبل مینگ چارجز کے پیسے واپس ملیں یہ ہماری سٹرگل ہے کوئی نہیں کرتا کہ کراچی کو ساری پارٹیوں نے نظر انداز کیا ہے مجھے بتائیے کہ 162 عرب روپے کے پیکج کا اعلان حلیم بھائی زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں خان صاحب نے کس بنیاد پہ کیا تھا جو کل انہوں نے تقریر میں فرمایا اور بجٹ میں انہوں نے 45 عرب روپے تھے اور وہ بھی 45 عرب ملنے نہیں ہے بھائی کراچی کچھرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے کیف اور منصوبے میں آپ دینا پیسے آپ جو آپ کی ایک گرین لائن منصوبہ آپ اس کو مکمل نہیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو تو صرف لینا ہے دینا کچھ نہیں ہے کرپشن اور لوٹ مار ہے اسی طرح جو بلدیاتی حکومت ہے وہ کہتی اختیار چاہیے جو اختیار ان کے پاس ہوتا ہے وہ پیسہ بھی ہم پر نہیں لگ رہا اس وقت کراچی کے لوگ تو اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ وہ کدھر دیکھیں ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر بھگتے رہتے ہیں امیدوں پر لوگ چلتے رہتے ہیں اسی لئے جب بات اسلامی نکلی ہے اور ہم نے تو سلوگن یہ لیا ہے کراچی کو عزت دو